حاجی صاحب آپ نے گبتگو سنی اختیار ولی اختیار ولی صاحب کی بھی اور سردار حسین بابق صاحب کی بھی تو ہم تو آپ کو شریف آدمی سمجھ رہے تھے آپ تو بڑے خطرناک نکلے پورے صوبے کو اپنے درگے میں لے لیا ہے نوکریاں بھی آپ کروا رہے ہیں ساری تقرریاں بھی آپ کروا رہے ہیں گورنر آوس کو ایک پارٹی کا وہ بنا دیئے کیوں صاحب صاحب دونوں بھائیوں کی میں نے بات سن لی میرا خیال میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی انفارمیشن میں لوگ کہتے ہیں سو فرسن میں کہتا ہوں پانچ سو پرسن غلطی غلطی پہ ہے یہ دیکھیں میں یہ بات ببنگ دہل کہتا ہوں کہ آج تک اگر گورنر آوس میں لشت بار پڑی ہوتی ہے کتاب جتنے لوگ آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ این پی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ہوں گے اور باقی اس کے نصف بھی جی ایو آئی کے نہیں ہوں گے وہ آپ بڑے وہ شہر ہیں ان کی انٹری نہیں کرا رہے ہوں گے نا اب عزیزی جان صاحب کی طرف انٹری نہیں کرا رہے ہیں اس کے پکچر ہے وہ نیدر پانچے ایجنسیز بیٹی ہے ایسے نہیں ایک ہے ایک ہے چونکہ شہر کے لوگ بیجنس کمیونٹی یہ سب جو ہے تمام شہرسی جماعتوں سے وابستہ ہے اور اس کے نام ہے بڑے بڑے نام ہے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں میں اپنے چالیس سالہ سیاست میں اگر میرے دوست جو بیٹے ہیں میرے بھائی اگر کوئی چالیس سال میں یہ بتا دے کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں دلچسپی رکھتا ہے تو کوئی ایک بتا دے اور یہ جائے چیف سیکٹی کے پاس چیف منسٹر کے پاس اور اس کو بولے کہ تمہارو تمہارا خدا کہ آج تک گورنر صاحب نے کسی کلرک سے لے کر کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ کو اپروچ کیے اگر ایک پوسٹنگ بتا دے میں عمر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا نہیں آپ وزیراعلا کو نہیں بتاتے ہوں گے نا وزیراعلا کے بجائے آپ ڈائریکٹ کرتے ہوں گے اس کے ذریعے کرتے ہوں گے وہ تو شریف آدمی ہیں ان کو کیا پتا ہوتا ہے ادھر تو سب ٹیلی فون پر چلتا ہے نا نہیں 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 یہ چی نہیں ہے میرا ٹیلی فون بھی شیک کر لیں شاید آج مہینوں میں دو دفعہ وزیراعلا سے میری بات ہی ہوگی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وزیراعلا بیچارے جو ہے وہ خاموشی سے بیٹے ہوتے ہیں اور پورا صبح آپ اور وہ ٹیلی فون میں چلاتے ہیں میں صرف چونکہ ایک شیئر کا باشند ہوں سیاسی زندگی گزری ہے اب کل جو مردان میں ڈیس پی کو گولی لگی میں چلے گیا تو یہ کیا میرا جرم ہے یا ان لوگوں کی ایک اس لفظائی ہوئی ہے اب بتاؤ انہوں نے جو کتنے منیشٹر گنوا دیئے کوئی ایک گیا ہمم آپ بتاؤ جس طرح دیکھو انہوں نے کہا کہ فنانس میں ہمارا کام نہیں ہوتا اس کو بولو فنانس منیشٹری کس کے پاس ہے انہوں نے کہا سی ایلت میں ہمارا کام نہیں ہوتا پوچھو ایلت منیشٹری کس کے پاس ہے انہوں نے کہا سی اینڈیو میں نہیں وہ کس کے پاس ہے پھر یہ اس یہ ڈیٹ منٹ کی انٹریو میں پھر کہتے اٹھارہ وزیر ہیں ہم جی ای وائی کے تو ذرا آپ اس سے گنوا لیں ہم اور وزیر کیا دیکھو چار بندے ہیں جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی کمیٹی بنی ہیں ہم اس چار محزز اراکین کے علاوہ اگر یہ بابک صاحب اپنے خودکشی بھی کر لے یہ بھی نہیں کر سکتا ہم لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بوسال صاحب وزیراعظم کے انتہائی قریبی چیف سیکرٹری تھے اور چونکہ آپ لوگوں کی بات مانوان نہیں مان رہے تھے تو آپ لوگ انہیں ایک مہینے بعد کو ٹرانسفر کروایا ان سے میں ان لوگوں میں نہیں ہوں مولانا صاحب نے کروایا نا نہیں میں میں نہیں دیکھ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں یہ ہمارے بائی ہیں ہو سکتا ہے جو ایک کام میں اچھے نیت سے کر رہا ہوں اور دوسرے کو اس پہ تعفیزات ہو مجھے چاہیے کہ میں ان کو بلاؤں بٹاؤں لیکن بابک صاحب میرا خیال میں مجھ سے بہت زیادہ ملے ہیں اور بغیر پوچھے میرے ساتھ آتے ہو مجھے فخر ہے کہ بابک صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے ان کے پارٹی کے سینئر لوگ بغیر پوچھے یعنی کوئی ٹیم لینا میں نے نہیں ہے پہلی بار ہے گورنڈرہوس میں کہ ٹیم لینا نہیں ہے نہیں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جدر طاقت اور اختیار ہوتی ہے لوگ ادھر ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جب وزیرالہ کی بجائے بابک صاحب اور اختیاروری صاحب آپ کے پاس آتے تو اس کا مطلب ہے کہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہیں نہیں 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 ایسی بات نہیں بابک صاحب میرے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارا اچھا تعلق تھا جب اسمبلی میں بھی تھا تو جب ان پی والے بھی کہتے ہیں اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہتے ہیں جب پیپرس پارٹی والے دوست بھی کہتے ہیں جب شیرپاو صاحب کی جماعت بھی کہتی ہے کہ گورنر صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے تو آپ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے نا شیرپاو خان کہہ رہا ہے اور نہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھ لے کہ حکومت جو ہے اوہ پرامیشل آہ کیبینٹ اور وزیراعلا چلاتے ہیں یہ مجھ سے لکھ کے لے لے کہ میں کہوں کہ سارا صوبہ میں نے تبدیل کر لیا کس کو لکھوں گا چیپ سیکٹری ایک سمری بناتی ہے اور اوہ چیپ منشٹر کے پاس جاتی ہے اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفر یہ اوہ لوگ کرتے میں بزاتے خود جب آپ یہ اپنے اپنے وزیروں سے پوچھیں میں نے ان کے وزیروں کو بھی بولایا اور میں نے کہا کہ دیکھو آپ آہ الیکشن کے لیے ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ ازادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو اور اس پونٹنگ ٹرانسفر سے نکلے یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا کہ مجھے پوسٹ کرو مجھے ٹرانسفر کرو اس سے پہلے آپ ان کو جانتے تھے یہ ہمیشہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں اس چیز سے نکلے یہ اپنے منسٹروں سے پوچھ لے لیکن یہ ازادانہ اور منصفانہ الیکشن جب ادھر آپ بیٹے ہوں اور آپ سے ان لوگوں کو اتنے کیلئے شکایات ہو اور یہ کہتے ہیں اٹھارہ آپ کے وزیر مشیر ہیں کابینہ میں تو کیسے ازادانہ الیکشن ہو سکیں گے اچھا یہ یہ سچ اور جوٹ کا فیصلہ کر لیں گے یہ اٹھارہ میں سے نو کے نام گنوا دے ہاں تو آپ اجازت دیتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا آہ ایسے کہتے ہیں تو میں اس پہ نہیں پڑتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ اپنے کیبینٹ کے یہ کہتے ہیں میں ابھی یہ بھی نہیں کہتا ہوں کیبینٹ وزیرالہ نے جو بنائی ہے اچھا آپ آپ کی جماعت کے کتنے وزیر ہے ایک چوہلی مشیر وزیر کتنے ہیں ایک چوہلی نہیں میری جماعت کے لیے تو یہ تو ازاد وزیرالہ نے تمہار لیا نا کہ ہمارے تین تین ہے نہیں ہمارے نہیں 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 وزیرالہ صاحب نے کیبینٹ بنائی ہے میرے ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ بیٹے ہیں انہوں نے بنائے میں آپ بھی کہتا ہوں اگر میں اس کرشی پہ بیٹا ہوا اس صوبے میں آئینی جو مجھے آئین نے اختیار دیا اس کے تحت اگر ایک ستر بھی آگے پیچھے گیا تو میں دیوندار ہوں یہ سب ہمارے بھائی یہ صوبہ پورا صوبہ جو ہے یہ ہمارا صوبہ ہے اس کے عوام کے آئینی تعفض میرا فرض ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ دہشتگردی ہوتی ہے جس طرح آپ نے اپنے سٹارٹ میں کہا اگر قبائلی علاقے کے لوگ آتے ہیں دیکھو ازاروں کی تعداد میں آتے ہیں قبائلی علاقے اب نہیں ہیں آئینی طور پر پاکستان میں نہیں دیکھیں نہیں ہے قبائلی ازلا ہے نہیں قبائلی ازلا کے ہمارے بھائی جو آتے ہیں ان کو مشکلات ہے اگر اس کے مشکلات میں ایک دروازے بند کروں تو کیا ہوگا مزید مزید ایک بیچینی پیدا ہوگی تو پشتونوں کا ایک روایت ہے کہ اگر ان سے آپ مل لے ان کو بٹا دے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ دے چیر پہ بیٹھ دے ان کی سن لے تقریباً کچھ مسئلے ان کے اس طرح لوتے ہیں اچھا تو وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی پی ہے تو ٹی ٹی پی پہ آپ کی اور آپ کی جماعت کا کیا موقع ہے اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں نہیں دیکھو میں آئینی سربراہ ہوں جماعت کے سربراہ جو ہے ام مولانا فضرامان صاحبے اور صوبے کا تورامان صاحبے اس بارے میں وہ پالیسی بیان دے سکتے ہیں میں آئینی سربراہ ہوں تو ابھی تک کوئی پالیسی انہوں نے بنا کے آپ کو نہیں دیے نہیں آپ ابھی فرما رہے تھے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ قبائلی ازلا کے لوگ آ کے آپ کے سامنے مسائل رہتے ہیں کس لیہا تھے تو جب یہ مسئلہ رکھتے ہیں تو اس پہ آپ ان کو کیا کہتے ہیں نہیں وہ کہتے اور یہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہمارے گھر مصمار ہوئے ہیں ہمیں ٹوکن ملے ہیں ہمیں پیسے دیے جائیں میرانشاہ کے بادار مصمار ہوئے ہیں ہمیں ٹوکن ملے پیسے دیے جائیں ہمارا انفرسٹرکچر تباہ ہے ہمارے سکولوں میں فیسیلٹی نہیں ہے ہمارے اسپتالوں میں ضروریات ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں ہمارے آفیس نہیں ہے یہ چیزیں سنتے ہیں اور پھر چیف سیکھ نہیں آپ سنتے کیوں ہیں آپ ان کو یہ پھر کیوں نہیں کہتے کہ بھئی جاؤ وزیرالہ کے پاس یہ ان کا اختیار ہے میں نے پاس کوئی اندرام اختیار نہیں ہے ان کو کہتا ہوں نہیں نہیں ان کو کہتا ہوں گورنرہوس کا آفیس کا وہ نہیں نکلا ان کے مائنڈ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بس گورنرہوس اچھا ان کے مائنڈ سے تو نہیں نکلا لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بولایا کہ آؤ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے کوئی لائے حمل بناتے ہیں تو گورنر کا فری اینڈ فیر الیکشن کرانے سے وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے اور انتظامی معاملات کو زیرالہ نے کرنے تو آپ پھر ان کو کیوں بلاتے نہیں میں نے نہیں اس لیے نہیں کہا میں نے کہا ان کے منشٹروں کو میں نے کہا کہ اس طرف جائے اور یہ الیکشن اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفر چھوڑ دی آپ سن لیں میں نے یہ کہا ان کے منشٹروں سے کہا جو منشٹر ہے نگران ان کو اب پوچھ لے اس سب سے پوچھ لے میں نے کہا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ وقت ضائع مت کریں دیکھو یہ ایک تاریخ لکی جائے گی کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا ایک ازادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے دیکھو یہ جو الزامات ہیں میں آپ کو کہتا ہوں نا بابک صاحب سے کہ آپ کے بغیر دیکھیں ایک بورڈ میں اگر کوئی ایک بورڈ ہمارا اپنا لوگوں کے تحفظات ہے میرے خود میرا بیٹا مہر ہے اگر یہ بتا دے کہ اوہ ڈی اے چو تک تبدیل نہیں کر سکا ڈی اے چو پشاور تبدیل نہیں کر سکا اوہ عمران خان والا بیٹا ہے ام نے ایڈی او تبدیل نہیں کر سکا وہی بیٹا ہے یہ کوئی ایک بورڈ بتا دے انہوں نے کہا نا کہ میں یہ بابک صاحب مجھے لے آئے لشت کہ کوئی پورے صبح میں اگر ایک بورڈ بھی تبدیل ہوا ہو ایک سنگل بورڈ آپ نے فرمایا اور یہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ جب ان کے منسٹر آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں تو وہ تو سب کہتے ہیں کہ تین میرے منسٹر ہیں تین میرے منسٹر ہیں تین میرے منسٹر ہیں نہیں ہے اسے نہیں ہے کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی ریلیشنشپ ہوگا لیکن یہ دیکھو سارے منسٹر جو ہے اس طرح نہیں ہے ریلیشن سے انکار یہ نہیں کر سکتے میں ہو سکتے ان کے انکار میں بھی نہیں کر سکتا لیکن منسٹر غیر جانبدار ہے اگر ہوتے اگر کوئی منسٹر جماعت کا ہوتا تو پھر اپنے پارٹی کے لیے جلسہ کرتا جانبدار ہو سکتا ہے گورنر صاحب جب آپ کو جو ہے ایک منسٹر کو اگر کابینہ کے لیے ان کا نام ان کا صبائی صدر یا امیر یا مرکزی صدر یا امیر دے دے تو وہ کیسے اپنی پارٹی کی طرف دیکھے گا یا وزیراعلا کی طرف دیکھے گا نہیں میں دیکھوں مجھے یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں وزیراعلا صاحب بیٹے ہیں ٹھیک ہے اگر اب کل میرا کوئی بندہ میں جاؤں تو لوگ کہے گا یہ جو یو آئی کہے لیکن اس کی غیر جانب دارا نہیں دے کہ یہ جو لوگ آئے نا یہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے جب یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ چیپ منسٹر کے ساتھ اور پھر آئین نے کہا کہ چیپ نگران حکومت جو ہے ڈے ٹو ڈے افیر کریں گے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرح وزیراعلا یا نگران حکومت آپ کو ملی ہوگی کسی ایک وزیر نے کسی پارٹی کے لیے جلسہ کیا کسی پارٹی کے فنکشن میں گیا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ صوبے کے وسیطر مفاد میں گورنرشپ کسی اور کو دے دیتے تاکہ آپ لوگوں کا یہ اتحاد اور اتفاق بھی قائم ہوتا اور سوائے اس کے کہ قیادت کے ساتھ رشتداری ہے قربت ہے اور کیا اس کے لیے میرٹ بنتا ہے لیکن ہم انشاءالا پس میں مل کر جس طرح اختیاروالی صاحب نے کہا بابک صاحب تو ملتے رہتے ہیں لیکن اس طرح بات نہیں کی انشاءالا ہم مل بیٹھ کے ان کو تمام سچویشن سے اگاہ کر دیں گے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا یہ فارمولہ ہے اور اس آج سے ایک ہفتے پہلے پیپل پارٹی کا ایک آئی لیول آہ وفد آیا تھا اور وہ چیپ منڈیسٹر سے بھی ملا چیپ سیکٹری سے بھی ملا اور وہ سب اگاہ ہو گئے کہ کیا طریقہ کار ہے اور میں خود اس سے تعلق نہیں رکھتا نہ میری یہ ذمہ داری ہے نہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں نہ میں کہنے کا کبھی سوچ سکتا ہوں لیکن یہ ہمارے بھائی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے جو نزدیک وابستگی پیپل پارٹی اور ان پی کہ ہم کم از کم آپس میں ہمارا اتحاد اور اتفاق ان کا ہو پی ڈی ایم ختم نہیں ہو چکا ہے پی ڈی ایم کا پچھلے سال ڈیڑھ میں کوئی اجلاس ہوا ہے یا جب حکومت سازی ہو رہی تھی اس وقت پی ڈی ایم میں شیرپاؤ صاحب سینئے نائب صدر تھے ان کو بلایا گیا تھا کوئی مشورہ ان سے کیا گیا تھا یا عویس نورانی کو یا اختر مہنگل کو کیوں نہیں یہ عورت ہے دیکھو یہ ہماری قیادت کی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں سیاسی شہستگی اور نزدیکی یہ بہت ضروری ہے یہ پی ڈی ایم میں ہو پی ڈی ایم سے بار ہو میں آج بھی کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اکرانک آئے ایک دوسرے کیوں چائے پلائے الیکشن اگر خدا نہ خواستہ الگ الگ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمارے آپس میں جوڑ دوستی اور اتفاق اور یہ نفرتیں بٹھانا دوستی اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے آپ کا تو پھر بھی چلے گا اس کے بعد آپ مولانا صاحب کے قریب ہیں آپ کا اختیار چلے گا گورنر ہو یا نہ ہو آپ کی بات چلے گی کیا اور چھوڑوں میں اس اتحاد کی خاطر اس گورنری پہ لانت بھیجتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں کسی اور جماعت کو دے دیتا ہوں جب فیضلہ کر لے گا تو کیا میں نے دسٹرک نازمی نہیں چھوڑی تھی یہ بتو کوئی دسٹرک نازمی چھوڑتے ہیں میں نے چھوڑی نہیں تھی ایدھر نہیں تو آپ جب ان سب کو اعتراض ہے تو آپ چھوڑ دیں نا کسی ایپی کو دے دیں مولنی کو دے دیں انہوں نے آپ کو بتا دیا دونوں نے کہ ہمارا یہ اعتراض دی ہے بیٹنے کا اعتراض ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں وہ دونوں ہنس رہے ہیں وہ کا دل یہی چاہتا ہے دیکھو میں یہ چیز کو خود محسوس کر رہا تھا کہ یہ غلط فیمی پر ہے اگر اس میں ایک فیصد بھی درست ہو تو میں مجرم ہوں ایک فیصد لیکن یہ کابیلہ تو بدل دینا ہے اس کو تو کوئی غیر جانب دار ہو اور جب وزیراعالہ کی طرف سے سمری آگئی ایک وزیر کو ہٹانے کی اور تبادلے کی تو آپ نے اس کو کیوں مسترد کیا یہ بھی ایک اس لیے مسترد کیا میں نے مسترد نہیں کیا میں نے مسترد نہیں کیا اس میں ایک وزیر کو اٹھایا اور ایک وزیر کو لگایا اور دو مشیروں کو تو میں نے ان کو کہا کہ یہ رہا یہ علاق اس وقت کے نہیں ہیں کہ یہ رہا اس میں ہم یہ کریں اور میں نے اپنی ایک تجویز میں وہ اضافی کی تو بات نہیں تھی لیکن حصول میں یہ کہ وہ این پی کے کوٹے میں آئے ہیں لیکن بندے آپ کے ہیں تو آپ اس لیے اس کو نہیں ہٹانا چاہتے گا نہ 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 یہ بات میں ٹی وی پر کہہ نہیں سکتا ہوں بابا کو کہے دوں گا وہ مان لے گا بابا کے کہنے پر کیے سب کچھ بابا کے کہنے پر سب کچھ کیا ہے مجھے فون کر لے اگر یہ انکار کر لے پھر میں آپ کی بات مان لوں گا یہ اگر ان کے کہنے پر یہ تو جب بابا کے کہنے پر بھی آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ہم گر جانب دارا الیکشن کے توقع نہیں کر سکتے آپ سیاسی پیس نہیں کرتے ہیں یہ بابا کے نام آپ کو اس لیے کہ ان مائنڈ سیٹ اپ اس کے لیے دیکھو اس میں کچھ فرق تھا کچھ غلط فہمی تھی تو اوہ درست کرنے کے لیے یعنی میرا اوہ احکامات جو ہے اس میں اس احکامات کو اگر میں نہ کرتا تو شاید مزید گڑھ بڑھ پیدا ہوتی اور یہ پرابنشل گورنمنٹ نے بھی مان لی اور میرے دوستوں نے بھی مان لی کاروباری آدمی ہیں مسلم لیق نون میں کاروباری اچھے چلتے بھی ہیں تو آپ مسلم لیق نون میں شعبہ شریف صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں اچھے عام کام کیے تو جی اوہ ایچوڑ کی مسلم لیق نون میں کیوں شامل لی تو آپ دیکھو نا پرسو یہ پیشاور آیا تھا اور یہاں سے جب یہ تو دوسرا فنکشن تھا اور پھر تیسرا فنکشن تھا اگر ایک آدمی محنت کرتا ہے تو اس کو آپ خریتے سین نہیں پیش کریں گے اگر میں یہاں پہ صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک لوگوں سے ملتا ہوں اور یا بازاروں میں گھمتا ہوں تو کم از کم تو یہی میں کہتا ہوں نا آپ اور شعبہ شریف کے اگر عادتیں اتنی ایک جیسی ہے تو ان کی پارٹی میں کیوں نہیں چنے جاتے ہیں تو اپنی پارٹی میں اس لیے اگر محنت کرتے ہیں ایک ادھر بھی محنت والی کی ضرورتیں ایک بابک کی طرح انپی میں بھی ضروری ہے بہت شکریہ جناب حاجی غلام علی صاحب گورنر خیبر پختونخواہ جناب اختیار آپ کا بہت شکریہ اور جناب سزار سیر بابک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ